السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں میں لے کے آئے ہوں وال امیلشن یعنی کہ ڈسٹیمپر اس کو کرنے کا طریقہ اس کو بنانے کا طریقہ تو یہ میں آپ کو شیڈ کارڈ دکھا رہا ہوں آج ہم نے وائٹ کلر کا ڈسٹیمپر کرنا ہے اس میں کیا ملایا جاتا ہے اور یہ کس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ دیوار کے ساتھ پکڑ کر سکتا ہے آپ کو ٹوٹلی اس کا طریقہ اس کو بنانے کا اس کو مکس کرنے کا اور بالٹی سے لے کے لگانے تک کا طریقہ اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا آپ میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ میرے چینل پر آپ کو ٹوٹلی معلومات ملتی ہے چاہے وہ وال گریس ہو وال پیپر ہو یا وال شیٹ ہو تو آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ شیڈ کارڈ دیکھ لیں یہ ٹوٹلی شیڈ کارڈ ہیں وال امیلشن کے یعنی کہ ڈسٹیمپر کے تو یہ ہم بالٹی ایک لے ہیں اس کو کوارٹر بولتے ہیں یہ بالٹی ہم لے کے آئے ہیں تقریباً ساڑھے ساتھ سو روپے میں تو اس بالٹی میں ہم تقریباً ایک سے لے کے ڈیڑھ بالٹی تک پانی ڈالیں گے تو سب سے پہلے تو اس کو کھولیں گے آپ دیکھ لیں اس کو ہم کھول رہے ہیں بالٹی کو کھولنے کے لیے آپ کو کوئی بھی نوکدار چیز یا وہ پیچکس وغیرہ جو عام گھر میں سکرو کو ٹائٹ وغیرہ کرنے کے لیے مل جاتا ہے آپ اس کی مدد سے بھی کھول سکتے ہیں ہمیں تو یہاں سے سیزر ملی ہے تو ہم سیزر سے اس کو کھول رہے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ یہ اچھے مضبوط ازار کے ساتھ اس کو اوپن کرے تاکہ یہ آپ کے کہیں لگے نا تو بالٹی کو کھولتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو اوپر ڈکن کے اوپر لگا ہوا یہ جو وال کا ڈسٹیمپر ہے وہ ہم اس کو اچھے طریقے سے اپنی جس بالٹی میں مکس کرنا ہے اس میں نکال رہے ہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اس کو بھی ساف کر لیں تو یہ اچھے طریقے سے ساف کرنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو اپنے کھلے برطن والے جار میں انڈھیل لینا ہے تو اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس میں پہلے تھوڑا سا تو پانی ایڈ کریں گے ہم جو کہ یہ رہ چکا ہے باقی میں ڈسٹیمپر تو اس میں پانی ایڈ کریں گے اور یہ وائیڈ کلر کا ہم ڈسٹیمپر کرنے لگے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا مکس کرنا ہے اس کی مضبوطی کے لیے وہ بھی آپ کو بتا دیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ بالٹی کو لا کے کس طریقے سے مکس کر کے لگایا جائے کہ اس کی جو لاسٹنگ ہے وہ دیر پا ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں نیل ایڈ کیا ہے نیل یعنی کہ جو عام آپ کو بزار سے کپڑوں کو دینے والا نیل مل جاتا ہے کوئی خاص نیل نہیں ہوتا یہ ہی نیل ہوتا ہے تو اس نیل کو آپ نے تقریباً اپنی اس پر ضرورت اس کو مکس کر لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی برائٹنس تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی تھوڑا سا جو پیلا پنڈ سٹیمپر کا رہتا ہوتا ہے وہ مزید اچھا ہو جائے گا تو آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں نیل ایڈ کر لینا ہے کیونکہ وائٹ کلر ہوتا تو وائٹ ہی ہے لیکن تھوڑی سی پیلی پیلی شیڈز دیتا ہے تو اس کو جب آپ کوئی بھی اچھا نیل ایڈ کریں گے تو یہ ایک بریلینٹ سی وائٹ نس دینی شروع کر دے گا جو کہ بہت ہی اچھی لگے گی بلو بلو شیڈ میں ایکسٹر برائٹ تو اب آپ دیکھیں ہم نے اس میں نیل مکس کیا ہے نیل مکس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ہلانا ہے یہ جتنی ہماری ایک دسٹیمپر کی بالٹی تھی ہم نے اتنی ہی بالٹی تقریباً پانی کی ایڈ کر دی ہے باقی ہم نے ابھی اس میں ایک گلو کا پیکٹ بھی ایڈ کرنا ہے اس کا فائدہ میں آپ کو اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا جب میں آپ کو لگا ہوا ڈرائی کیا ہوا دسٹیمپر چیک کرواؤں گا کہ یہ لگانے کا کیا فائدہ تھا تو آپ دیکھ لیں ابھی فیلحال ہم دسٹیمپر کو اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں کیونکہ کافی دیر سے یہ بالٹیوں میں پڑا ہوتا ہے تو اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ایک بالٹی میں آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں ایک پیکٹ پی سی آئی کا گلو ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کور میں پکچر دکھا رہا ہوں تو آپ نے پی سی آئی گلو ایڈ کرنا ہے پی سی آئی گلو ایڈ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں اس سے دیوار کے اندر جو ڈرائی سیلز ہوتے ہیں وہ بھی سیٹ ہو جاتے ہیں ویسے تو اس میں گلو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ ڈسٹیمپر سے لانگ لاسٹنگ لینا چاہتے ہیں تو اتنا خرچہ کرنے اور اتنی محنت کرنے کے ساتھ تھوڑی سی مضبوطی کے لیے بھی یہ ایڈ کر لیں اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے کیونکہ پی سی آئی کا گلو ہر جگہ پر گریفت مضبوط کر لیتا ہے تو ڈسٹیمپر نے تو اپنی وائٹنیس دینی ہے لیکن گلو اس میں مضبوطی دے گا تو ہم نے تو ایک پیکٹ گلو ایڈ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں مکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلکل اچھے طریقے سے اس کی جو کوالٹی ہے وہ بلکل تھک کی بجائے نارمل ہو جائے جیسے کہ لیکوڈ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو اب اپنے مین جو کہ برتن تھا جس میں ہم نے بالٹی میں پورا ڈسٹیمپر بنانا شروع کیا اس میں ڈال دی ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے کیونکہ گلو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے لیے اس کی ڈھیلیاں وغیرہ جو اس کے ڈلے وغیرہ بن جاتے ہیں وہ نہ بنے آپ جب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو یہ ڈسٹیمپر کے ساتھ بلکل ڈسٹیمپر کی فارم میں آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے بائی مکس کر رہے ہیں ہمارے تو اب آپ کے سامنے اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اور یہ چیک کر رہے ہیں کہ اس کی کنسسٹینسی دانے دار تو نہیں ہے یہ بلکل بہت ہی اچھا گلو اور ڈسٹیمپر کا کمبینیشن ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمیں اب ایک دیوار پر اس کو چیک کرنے کے لیے لگا رہے ہیں کیونکہ یہ دیوار پر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ سنگل کورڈ ایڈجسٹ ہو جائے گی یہ ڈبل کورڈ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ڈرائی ہونے کے ساتھ یہ سنگل کورڈ کورڈ ہو جائے گی تو آپ کی مرضی یہ آپ چاہے تو اس کو ڈبل کورڈ بھی کر سکتے جتنی آپ اچھی ریزلٹ لینا چاہتے ہیں سنگل کی بجائے ڈبل کورڈ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہیں گلو مکس کر کے ہم اس کو چیک کریں گے تھوڑی دیکھ ڈرائی ہونے تک تو جب یہ ڈرائی ہوگا تو میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں ابھی فیلحال ہم اپلائی کر رہے ہیں کہ اس کی کنسسٹینسی کیسی ہے تو اس کی کنسسٹینسی بہت اچھی بنی ہے تو یہ دیکھیں دیوار پر لگانے کا طریقہ برش کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا تاکہ یہ برش کے پیچھے سے آپ کے اوپر نہ گرے وہ سے لوگوں کو دیسٹینپر کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو یہ دیکھیں برش کو اچھے طریقے سے آپ نے سیٹ کرنا ہے تھوڑا سا برش کے اوپر والے حصے میں آپ نے دیسٹینپر لینا ہے اور اس کو آپ نے اپلائی کرنا شروع کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے ہے بلکل نرم ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے کوئی زیادہ زوردار برش نہیں چلانا یہ دیکھیں ایزیلی سوفٹ ہینڈ سے یہ لگ رہا ہے یہ پہلے بھی دیوار کو ہم نے ہی تیار کیا تھا لیکن آپ اس کو کور کر رہے ہیں تو دیسٹینپر کے لیے ٹوٹلی معلومات آپ کو میں نے دے دی ہیں باقی معلومات لینے کے لیے آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں میرے چینل کو لائک کریں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میرے چینل پر آپ کو معلومات کی بہت ساری ویڈیوز ملتی ہیں جس میں آپ کو وال پیپر وال ڈسٹینپر وال گریس اور وال شیٹ کے اور وال پیپر وغیرہ کی ساری ویڈیوز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں تو میرے چینل پر آپ ہمیشہ ایسی ہی ہی ہیلپ فول ویڈیوز دیکھیں گے جس میں آپ کی دیواروں کی ٹریٹمنٹ دکھائے گی یہ دیکھیں جی ہم اس کو ڈرائی کرنے کے بعد آپ کو چیک کروا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی آپ جتنا مرضی زور سے ہاتھ لگائیں آپ کے نہ تو ہاتھ کو لگے گی اور نہ ہی آپ کے کپڑوں کو لگے گی تو اس کی لاشٹنگ بھی تقریباً یہ ہے کہ زیادہ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھائے یہ کتنی بریٹنس دے رہا ہے اور میں نے ہاتھ کے ساتھ آپ کو چیک کروانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اب اترے گا نہیں جلدی کیونکہ ہم نے اس میں گلو بھی ایڈ کر دیا تھا یہ دیکھیں میں آپ کو اچھے طریقے سے یہ لوہے کے پہے پہ پہ لگا ہوا ہے تو ابھی یہ اتر نہیں رہا